پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جب جستجو کرے گا محنت کرے گا عبادت کرے گا ریاضت کرے گا اللہ سے گھڑا ہے گا یا اللہ مجھے ورات مل جائے یا اللہ مجھے ورات مل جائے جو ایک رات ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یا اللہ ہزار مہینوں عبادت کرنے کی تو توفیق احمد ہے نہیں یا اللہ ایک رات ہی مجھے دے دے اس رات میں سجدہ دے کر میں چوراسی سال کی عبادت لے لوں اللہ نے اس لئے چھپا دیا وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہجرے سے بتانے کے لیے خوش خوش نکلے کہ تمہیں بتاؤں کون سی تاریخ لیلت القدر ہے جو رات چوراسی سال کی عبادت سے افضل آپ چوراسی سال عبادت کریں اس سے افضل ہے کہ اسے ایک رات کی عبادت تم کر لو اب باہر بتانے نکلے تو دیکھا دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا وہ آپس میں تنازہ ہو رہا تھا وہ جھگڑے کی توتکار کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ تاریخ کو بھلا دیا آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس لیلت القدر کی متین تاریخ بتانے کے لیے آیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مطاق کر دیا تھا لیکن میں جب باہر نکلا ہوں تو یہ دو شخص آپ پر توتکار کر رہے تھے ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے کی نحوصت یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو ان سے بھلا دیا ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہو سکتا کہ تمہارے لیے خیر ہو ہو سکتا تمہارے لیے خیر ہو تاریخ کا بھلا دینا ہی خیر ہو اس لئے تم بس یہ ہے کہ وہ تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے نمی رات میں تلاش کرو یا ساتھویں رات میں تلاش کرو یا پانچویں رات میں تلاش کرو مطلب کیا ہے کہ اگر آخری عشرے کو شروع سے شمار کرتے ہیں تو پھر یہ یہ راتیں بنتی ہیں یہ اکیس کی رات بن گئی اگر پیچھے سے شمار کرتے ہیں تو اکیس کی رات بنتی ہے تیس کی رات بنتی ہے پچیس کی رات بنتی ہے گویا کہ یہ راتیں متین کر دی کہ تاک رات کے اندر تم تلاش کرو یا تو اکیس کی رات میں ہوگی یا تیس کی رات میں ہوگی یا پچیس کی رات میں ہوگی یا ستائیس کی رات میں ہوگی یا انتیس کے رات میں ہوگی اب یہ نو راتیں وطلا دیں تو نو راتوں کا مطلب ہے کہ اب یہ بندہ نو راتوں میں تلاش کرے گا نو راتوں میں تلاش کرے گا میں نے جیسے بتایا کہ کوئی بھی قیمتی چیز ایک جستجو کے بعد جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو اس کی قدر ہوتی ہے اب یہ بندے کو متعین پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ اب یہ جستجو کر رہا ہے روز سجدوں میں گر رہا ہے سالہ سال زندگی کی گزر جاتے ہیں جستجو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کو بندے کی اچھی لگتی ہے کہ یہ بندہ دیکھو جستجو کر رہا ہے اور یہ ایک رات کیا اس جستجو اور تڑب کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی راتوں کا جو رسواب لے جاتا ہے تو دیکھو بھلا دینے میں خیر ہوئی لیکن چھپانے میں یہ مقصد ہے کہ تاکہ آپ جستجو کریں گے اب اس کو جب تلاش کریں گے تو اس کی قدر آئے گی تب ہی تو لیلت القدر ہے تب ہی تو قدر والی رات ہے اس کی قدر ویسے تمہیں آئے گی نہیں ہاں جب تم محنت اور مشقت کرو گے جستجو کرو گے اس کو تلاش کرو گے تو پھر تمہیں جب ملے گی تو تم اس کی قدر کرو گے کہاں یار ہمیں رات مل گئی اور اگر متعین کر دیتے کہ یہ ستائیس کی رات ہے تو پھر کیا کرتا آدمی پر ستائیس کی رات ہی اٹھتا باقی ساری راتیں غائب کہتا ہے یار چلو ستائیس کی رات ہیں چلو ستائیس کی رات کرنے گے تو نتیہ کیا کہ باقی راتوں کی جستجو ختم باقی راتوں کی عبادت ختم اس لئے اللہ تبارک و تعالی کیونکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کروانا چاہتا ہے اس لئے آپ کو رات چھپا لی بتایا نہیں تاکہ یہ ہر رات میں جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر رات کو لہلو تو قدر بنا دے گا اور امام عرمی رحمت اللہ تو بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں فرمایا کہ جس نے رات کی قدر پہچان لی جس نے رات کی قدر پہچان لی اس نے لہلو تو قدر کیا اس نے ہر رات کو لہلو تو قدر بنا لیا کیونکہ رات کی قدر اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے راتوں کے اندر عجیب انوارات رکھے ہیں کیونکہ رات اللہ تبارک و تعالی کے جمال کا موقع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے جمالیاتی رنگ اترتے ہیں اللہ کی جمال کی صفات غالب ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی پر رحمت کے دروازے فتوات کے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اس سے رات کے وقت میں ہی ساری کی ساری مولا جاتے ہوتی ہیں اور جسے رات کے ہندیروں میں اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لیا تو پھر دن کے صویروں میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے بخشی کے فیصلے کر دیتے ہیں